اور زنہ کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوہ شریعت اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتحیاب ہے اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور اہد کو پورا کرو کہ اہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی اور جب کوئی چیز ناب کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے زنا کے قریب تک نہ پھٹکو یہ نہیں کہا کہ لا تزنو نہیں قریب تک نہ پھٹکو جیسے کہ یہ فیصلہ بات کا ہمارا گول چکر ہے اور آٹھ بازار آ رہے ہیں اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے تو آٹھوں بازاروں کو بند کرو گے نہ لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائیں یہ اس دور کی انٹیلیکچول خیانت ڈس آنسٹی کا سب سے بڑا معاملہ ہے جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائٹ اور فرائٹ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے اصل محرک انسان میں یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس باپ اگر محبت بری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شہ پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھوما دیا مرنہ بات غلط نہیں ہے سیکشوال موٹیف ایک 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 اپورٹنٹ موٹیز اگر یہ نہ ہو اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمتن ختم ہو جائے کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا ایک بیٹ پالنا اور ہے ایک خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی کہ اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹی ویشن میں اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید اس اعتبار سے یوں سمجھئے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں لہٰذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان استواج ہو شادی ہو جائے یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا باندھی ہو کسی کی ملکہ یمین ہو ان کے اندر سیکشوال انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نگاہ بھی نہ جائے قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے سورہ علی امران میں فرمایا انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے مزین کر دی گئی ہے کن کن چیزوں کی سب سے پہلے عورت سب سے پورٹنٹ موٹیف عورت پھر بیٹے پھر دھیروں مال سونا چاندی آلہ گھوڑے نشان زدہ اور مال مویشی اور کھیتی لیکن سب سے پہلے عورت اسی طرح دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بے حقی نے ان انا سن ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حُبِبَا عِلَيْا النِسَاء وَالْطِیب وَجُعِلَتْ قُرَةُ عَنِي فِي صَلَاةِ اس تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں محبوب کر دی گئی حُبِبَا عِلَيَّا نمبر ایک نسان کوئی ججگ کی ہے اپنے میں بیان کر دیں ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے ججگیں گے اللہ کا رسول نہیں حقیقت ہے اس کا اطراف کرو بہت مضبوط موٹیف اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں حُبِبَا عِلَيَّا نِسَاءُ وَالْطِیبُو خُشْبُو وَجُعِلَتْ قُرَةُ عَنِي فِي الصَّلَاةِ اَوْ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہوئے اسی طرح خود قرآن میں سورہ آزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھی آپ نے کر لی ہے اب آئندہ نہ کیجئے وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں اللہ کو بھی وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیاء یا کوئی جھجک نہیں ہے وَلَوْ عَاجَبَكَ حُسْنُهُنَّا اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کی آپ کو بھلا لگے لیکن اب آئندہ شادی نہیں یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائیڈ کے اس گدھے نے جو آگے تک کہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط گریادی بات سہی ہے قرآن مجید کے مطابق ہے کہ سیکس موٹیف بہت سخت ہے بہت زوردار ہے حضور کی حدیثیں اِنَّ اللَّهَ قَتَبَ عَلَىٰ اَبْنِ آدَمَا حَزَّهُ مِنَ الزِّنَا عَدْرَقَ ذَالِقَ الْحَالَ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا فَزِنَ الْعَيْنَ النَّذَرَ آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغل لگے گی ایک جگہ آیا ہے حدیث میں اَلْنَذْرُ سَحْمُنْ یہ تیر ہے یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کیا نہیں سنتے ہیں اَلْنَذْرُ سَحْمُنْ یہ تیر ہے وَزِنَ الْلِسَانِ اَنْ نُدْخْ يَبَنْتِقْ زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے حسن میں اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن اس کی آواز میں اٹریکشن وَنَفْسُ وَتَمَنَّا وَتَشْتَحِيُ اور باقی رہ گیا نفس وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں وَالْفَرْدُ يُسَدْدِقُ ذَا لِقَا كُلْ لُحُو اور يُقَذِّبُوا لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا لیکن یہ زنا تو کر چکا نا کان کا زنا اس نے کر لیا آنکھ کا زنا اس نے کر لیا زبان کا زنا اس نے کر لیا تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی آہداف کے اندر بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت وَنَا بَعَشْرَ ٹھُوْتْ فُوْتْ کا شکار ہو جائے میاں بی بی میں اعتماد نہیں ہے بے اعتمادی کی فضاء میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی کبھی مصبت نفسیات نہیں ہو سکتا موسیقا 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 موسیقی